وٹن سائز تحلیق کی عمل کو ابھی تک پوری یقین سے بیان نہیں کر سکی حالانکہ بگ بینک تیوری کے ذریعے سائنس نے اس مسئلے کو ایک حال تک حال تو کار لیا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک تیوری ہی تو ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہندو مذہب کے مطابق کائنات کی تخلیق کیسے ہوئی ہندو مذہب کی اہم کتاب قرآن آز میں اس بارے میں تفصیل ملتی ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ فطرت کی تین خصوصیات ہیں پہلی نیکی یا اچھائی کی خوبی یا خصوصیت جسے سنسکریت میں ستوہ کہتے ہیں دوسری شوق کی خوبی یا خصوصیت جسے سنسکریت میں رجا کہتے ہیں تیسری جہلیت کی خوبی جسے سنسکریت میں تمہہ کہتے ہیں تخلیق کے نو مرحل ہیں پہلا مرحلہ سب سے پہلے مہا تتوہ کی تحلیق ہے یعنی اچھائی کی خوبی جو کہ بڑے خدا وشنو کے اتار کرنے دی جائے پھر وقت ظاہر ہوتا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ تین خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تین خوبیوں کے وجہ سے مزید تحلیق ہوتی ہیں وقت خدا کی تحلیق ہے اور خدا کے لئے تحلیق کا شروع اور افتام ایک ہی ہے دوسرا مرحلہ مہا تتوہ کے ظاہر ہونے سے مادی سرگرمیاں ہوتی ہیں اسی طرح تحلیق کے دوسرے مرحلے میں انا ایگو یا سنسکریٹ میں اہم پیدا ہوتا ہے جس میں مادی ایزا مادی علم اور مادی سرگرمیاں جنم لیتی ہیں تیسرا مرحلہ احساس اور ایلمٹس کی تحلیق تیسرے مرحلے میں ہوتی ہے ایگو یا اہم سے پانچ چیزیں بنتی ہیں جن میں آسمان ہوا آگ پانی اور ٹھوز شامل ہیں سب سے پہلے اہم سے آسمان بنتا ہے اس کی ایک شکل آواز بھی ہے آسمان میں تبدیلی کے واسے ہوا بنتی ہے جو رابطہ قائم کرتی ہے پھر ہوا میں تبدیلیوں سے آگ بنتی ہے پھر آگ میں تبدیلیوں کی واسے پانی بنتا ہے پھر پانی میں بدلاؤ کی واسے زمین یعنی ٹھوز بنتی ہے یعنی آسمان سے ہوا پھر آگ پھر پانی اور پھر ٹھوز بنتا ہے چوتھا مرحلہ چوتھے مرحلے میں علم اور کام کرنے کی صلاحیت کی تخلیق ہوتی ہے اسے ہم لاف نیچر کے طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں پانچھوہ مرحلہ پانچھوہ مرحلے میں اچھائی کی خوبی کے ذریعے دیوتاؤں کو کابو میں کیا جاتا ہے جس میں ذہن ہی سب کچھ ہے چھٹا مرحلہ چھٹی تخلیق زندہ وجود کی لاعلم طریقی کی ہے ساتھوہ مرحلہ ساتھوہ مرحلے میں ساکین ہستیوں کی تخلیق ہوتی ہے جیسے کہ درخت پودے بغیرہ آٹھوہ مرحلہ آٹھوہ مرحلے میں نیچلی نسلوں مسلنگائیں بکری گدھے خچر شیئر اور پریندوں بغیرہ کی تخلیق ہوتی ہے اور ان میں ذہان تو نہیں ہوتی نوہ مرحلہ تخلیق کے نوے مرحلے میں انسان کی تخلیق ہوتی ہے انسان میں جذبے یا شوک کی حصوصیت بہت نمائی ہوتی ہے انسان ہمیشہ ہی دکھی ہوتا ہے اور مصروف زندگی گزارتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو ہر لحاظ سے خوش سمجھتا ہے دسویں تخلیق میں چھوٹے خداوں یا خدا کی اولاد بنتے ہیں یہ سارے چھوٹے خدا برہما بناتا ہے تو ویورز یہی تھا تیوری آف کریشن آکارڈن کو ہندوزم امید ہے آپ کو سمجھ آئے ہوگی اللہ حافظ